ہیلو فرنس کیسے ہیں آپ زب لوگ میرا نام ہے سید وارس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فریک ریوز فرنس یوس اور روکرین کا تنازہ اب اپنے نکتہ انتہا کی طرف جاتا ہو نظر آ رہا ہے چوبیس فیوری سے شروع ہونے والی یہ جنگ اب تقریبا نیوکلئر وار بنتی دکھائی دے رہی ہے اور اس بات یہ کافی امکانات بڑھ چکے ہیں کہ بہت جلد یہ نیوکلئر وار میں بن بھی سکتی ہے روسی صدر پیوٹر نے تو اس تنازے کے تدا پہ ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ ایک نیوکلئر جنگ بن سکتی ہے شاید اس کو نیوکلئر وار بنانے کی ضرورت نہ بھی بڑھتی کیونکہ یوکرین اور روس کی فوجی طاقتوں کا آپس میں ایک مقابلہ تو ہے نہیں لیکن جس طرح سے مغلب اور یورپی یونین سپورٹ کر رہے ہیں یوکرین کو اور جس طرح سے انہوں نے روس پر پاوتنیاں لگانے شروع کر دی ہیں تو اس بات کے امکانات کافی بڑھ چکے ہیں کہ روس اب اس جوار کو دیفنیٹلی نیوکلئر وار کے طرف لے کے جا سکتا ہے اور پورے دنیا کو اس سے یقین خطرہ ہے لیکن آج ہم اس بات سے بات کریں گے کہ یہ نیوکلئر وار پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے کس حد دکھتر نہ کھو سکتی ہے اس جنگ کے پاکستان پر شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اثرات کیا ہوں گے اور اس سے ماحول پر کیا اثر پڑے گا اس نیوکلئر وار کو ٹرگر کرنے میں کن طاقتوں کا ہاتھ ہے اور وہ کون سی بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی بناء پر یہ حملہ ایک نیوکلئر جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور یہاں پر اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بات کی بھی آگاہی دیں گے کہ رشیا کی نیوکلئر کیپیویلیٹی کیا ہے جو کہ دنیا میں اس وقت آئی تینک سب سے بڑھ کر ہے ایک اندازے کے مطابق بنیا میں اس وقت مختلف ممالک کے پاس اس میں انکلوڈنگ پاکستان کے پاس تیرہ ہزار ایک سو بتیس نیوکلئر وار ہیڈز ہیں جن میں اسے تقریباً چھ ہزار دوستو ستاون صرف رشیا کے لئے کے پاس ہیں یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے آرسنل کا تقریباً آدھا حصہ صرف روش کے پاس ہے اور اس یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین نیوکلئر وار ہیڈز جو ہے وہ بھی روش کے پاس ہے جس کو زار بومبا کہا جاتا ہے اب پیوٹر نے جنگ سٹارٹ ہونے کے ساتھ یہ اشارہ دے دیا تھا کہ اگر یورپین یا کوئی بھی اور ملک اس معاملے میں انوالو ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ جنگ نیوکلئر وار ہو سکتی ہے اس دھمکی کا مقصد دراصل ویسٹن طاقتوں کو یوکرین کی وار سے باہر رکھنا تھا لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ مغریب طاقتیں جو ہیں وہ ڈائریکلی تو اس جنگ میں انف شامل نہیں ہو رہی ہیں لیکن انہوں نے ایک کے بعد ایک ریشیا کے اوپر دیگر پابندیوں کو تو یقیناً جیوس نے خاطر میں نہیں لیا لیکن سویفٹ پیمنٹ کی وجہ سے روس میں بڑا شدید رد عمل جو ہے وہ دیکھنے میں آیا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سویفٹ پیمنٹ کیا چیز ہے سویفٹ ایک فائنینشل ادارہ ہے جس کی افتداء انیس سو تہتر میں کی گئی اور اس کا مرکزی دفتر بیلجیب میں ہے یہ نظام دنیا بھر کے دوستوں سے زائد ملک جو ہیں اس کو ڈاؤٹ کرتے ہیں اور اپروکسیمیٹلی گیارہ ہزار بینک اور مالیاتی اداروں کو آپس میں کنیٹ کرتا ہے اور اس کے دریئے ٹریلینز آف ڈالر کی جو پیمنٹ ہے وہ ملکوں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے درمیان جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ ہو رہی ہوتی ہے اور روزانہ کے اگر اس پہ ہم دیکھا جائے تو فورٹی میلین میسیجز جو ہیں وہ ڈیلی کے بیسز پہ ہوتے ہیں جس میں کسی بھی ملک کی کرنسی جو ہے وہ ڈائریکٹ انوال بھی ہوتی ہے اور ڈیسیبیوٹ بھی ہوتی ہے اگر اس نظام کی مشترکہ طور پر جو ملکیہ دیکھے جائے وہ تقریباً دو ہزار بینکوں کی ہوتی ہے لیکن اس پہ سب سے زیادہ اجارہ داری جو ہے وہ یو ایس بینک اور انگلینڈ کی ہے یعنی کہ انگلینڈ اور امریکہ جب چاہیں اپنی مرضی سے اس پورے سسٹم کو طور مرود سکتے ہیں اور اب روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی تقریباً 40 ملین کی ٹرانسیکشن میں سے ایک فیصد سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اکیلے روس کا ہے اور سویف پیمنٹ سسٹم پر پواہدیاں لگنے کے بعد روس کو مالی اور اکساساتی دھچکہ تو ڈیفینیٹی لگے گا اور اسی کے نتیجے میں پیوٹر نے خبردار کیا ہے کہ یہ جنگ اب نیوکلیر جنگ بن سکتی ہے اور اسی لئے انہوں نے نیوکلیر وارہیڈز ڈیپلائی بھی کرنا شروع کر دی ہیں بلکہ کر بھی چکے ہیں اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روس کے پاس موجود سب سے بڑے نیوکلیر وارہیڈ جو زار بومبا ہے اس میں تباہی پلانی کی تنی بڑی کپیسٹی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی کہ دنیا کا سب سے پہلا آٹومک بوم جو کہ لیٹل بوائی تھا وہ امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پہ گرائے تھا وہ لیٹل بوائی پندرہ کلو ٹن کا تھا اور آپ اس کے مقابلے میں زار بومبا ایک لاکھ کلو ٹن کا ہے سو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں تباہی پلانی کی کپیسٹی کتنی زیادہ ہوگی یعنی کہ یہ تو پور دنیا کو کھا جائے گا ویڈن سیکنڈز لیٹل بوائی نے جاپان کے شہر ہیروشیما کو صفحہ ہیستی سے مکا دیا اور اس کی ریڈیئیشن آر اتنے سال گزرنے کے باوجود وہاں پہ ویلیبل ہیں اور آنے والی نسلیں بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں لیکن آج اگر یہ زار بومبا بومبا یوکرین کے کسی بھی شہر میں یا کسی بھی علاقے میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے نتائر اس سے ہزار گناہ زیادہ ہوں گے اور پورا یوکرین جو ہے وہ صفحہ ہیستی سے مٹ جائے گا اور صرف یوکرین تک اس کے اثرات جو ہیں وہ محدود نہیں رہیں گے بلکہ یوکرین سے ملحقہ تمام یورپی یونین کے ممالک جو ہیں وہ بھی اس سے بڑے بورے اثرات سے متاثر ہوں گے اگرچہ پاکستان یوکرین سے تقریبا 3785 گلومیٹر دور ہے لیکن یہاں بھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ہونے کے اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود نیوکلر وار ہیڈ کے انتہائی بورے اثرات جو ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ہمارے پورے سب کانٹیننٹ پر دیفنیٹلی ہونے والے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب نیوکلر بوم پھڑتا ہے تو انتہائی خطرناک ریڈیئیشن اس سے خارج ہوتی ہیں اور یہاں پہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن نیوکلر وار ہیڈ کی ہم نے ابھی بات کی ہے ان کے بارے میں ان کے اپنے بنانے والوں کو بھی نہیں پتا کہ ان کی ریڈیئیشنز کہاں کہاں تک جا سکتا ہے ان کا پھیلاؤ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زغار بومبا جیسے محلک نیوکلر وار ہیڈ کی ایکچول تباہی کا جو میکنیٹیوڈ کتنا ہوگا یہ کسی کو بھی نہیں پتا کوئی بھی اگزیکلی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بوم جب پھٹے گا تب توقع سے بہت زیادہ آپ لوگوں کے سب کے ہم سب کے انداز میں کہیں زیادہ تباہی پھیلے گی اور یہ ریڈیئیشن جو وہاں سے پھیلے گی اتنے بڑے ریڈیئیشنز سے چاروں طرف پھیل جائے گی اور فیضا سے ہوتی ہوئی یہ ریڈیئیشن ہوتی ہوئی ہمارے اپنے ملک پاکستان ہمارے ہمسائے ملک انڈیا بنگلہ دیش اور پورے سب کانٹیننٹ میں آ جائے گی اور اگر ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی کوئی بڑے ہی بڑی تباہی نہ ہو لیکن یہ ریڈیئیشن ہمیں افیکٹ ضرور کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ جب نیوکلر بوم پھڑتا ہے تو ایک مشروم کلاوڈ پیدا ہوتا ہے جو کہ زمین سے انتہائی بلندی پر چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹ اور ٹیپری کا ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ بھی ساتھ اٹھ رہا ہوتا ہے اور یہ گرد پورے ماحول میں اس طرح سے پھیلے گی کہ بستی ایشیا سے پاکستان کی طرف آنے والے ہوا کے ساتھ یہ ان کے کرنٹ کی وجہ سے پاکستان تک بھی دیفنیٹلی پہنچے گی اور بنگلہ دیش انڈیا ہم سب جگہ پہ آئے گی جس کی وجہ سے ہمارے ماحول پہ انتہائی منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے اچھا یہ تو ہوگی ماحولیات کی بات لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی این ممکن ہے کہ اتنے بڑے نیوکلر بوم پھٹنے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوفناک میگنیٹیوڈ کا زلزلہ بھی آئے گا جس کے اثرات دقینا ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان تک ضرور آئیں گے نیوکلر بوم سے نکلنے والی الیکٹرو مگنیٹک ریڈیئیشن معاصلات ان ٹیلی کمیونکیشن کا نظام بھی سارا جام کر دیں گی اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں اور پوری دنیا کا معاصلاتی ٹیلی کمیونکیشن نظام اور سیٹلائٹ سسٹم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا تو پاکستان بنگلہ دیش انڈیا اور ان تمام علاقوں کا جو ٹیلی کمیونکیشن سسٹم ہے وہ کتنے عرصے تک جام رہے گا لیکن یہ یہاں پہ سالیڈ ہے کہ ہمارے معاصلاتی نظام پہ بھی بہت برے اور خطرناک اثرات آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ایکانومی پورے ورلڈ کی ایکانومی انتہائی نیگٹیو چلی جائے گی کیونکہ جنگ شروع ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو آئل کی قیمت بڑھے گی اور آئل کی قیمت جب بہت زیادہ شروٹ کرنے کے وراء سے آل لیڈی ہماری پیٹرول پرائزز اوپر جا رہی ہیں پورے ورلڈ میں اوپر جا رہی ہیں اور اگر یہ جنگ اب نیوکلر وار بن جاتی ہے تو اس صورت میں تو یہ انتہائی بڑا بہران کھڑا ہو جائے گا جس کے نتیجے میں قیمتے تو ڈیفینیٹلی بڑھیں گی بڑھیں گی لیکن پیٹرولین پرائزز کی جو فراہمی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی اور آپ کو جو عام ضروریت کی چیزیں ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی بلکل ملنے والی نہیں ہیں کیونکہ پورے دنیا تو بند ہو جائے گی اور اس جنگ کے فوراں بعد جو کہ دنیا دو بلوک میں تقسیم ہو چکی ہے وہ تقسیم بلکل کھل کر سامنے آ جائے گی اور پاکستان کو کسی ایک بلوک کا سہارا بھی ڈیفینیٹلی رہنا پڑے گا یا تو وہ امریکہ کے بلوک میں جائیں گا یا رشیہ کے بلوک میں جائے گا لیکن حالیہ کے صورتحال کے حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان رشیہ اور چینہ کے بلوک میں ہی رہنا چیزہ بیچر پسند کرے گا اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان پر بھی اقتصادی پبندیاں جو ہیں بہت زیادہ لگ جائیں گی اس انتہائی غیر یقینی اور بہرانی صورتحال میں روز سمیت پوری دنیا کو یہ کرنا ہوگا کہ سارے معاملات جنگ سے حل کرنے کے وجہے آرام سے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک پہ حل کی جائے چونکہ بڑی سے بڑی جنگ جو ہے اس کا حل چاہے کہ ایک پہلی پہ ہی بیٹھ کے سولو ہوتا ہے اور جنگ کسی مسئلے کا حل بھی نہیں ہے اور یہ ایسی تباہی لے کر آئے گی جبکہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک بوم اگر چل گیا ہے ایک اٹومک بوم کہیں بھی گرا تو اس کے لئے پورے دنیا ختم اور اس کے ایسے برے اثرات آئیں گے کہ شاید ہماری نسلیں جو آنے والی بلکہ آنے والی کے جب سب ختم ہو جائیں گے تو نسل تو بچے گی کوئی نہیں سو آپ سے اور سب لوگوں سے میں تو یہی چاہوں گا کہ ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے شاید یہ سب آرام سے کور ہو جائے اور یہ جو بھی اتنا بڑا کنفرکٹ بن گیا ہے رشیہ اور یوکرین وار کے حوالے سے اور اس میں پورے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ کود پڑی ہیں تو یہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو اپنی طاقت جتانے کے ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے ٹیور ٹاک پہ اس مسئلے کو حل کریں سو فرنڈز یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور آپ کو کیا رہا ہے اس وارے میں اور اگر میرے ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکوست کروں گا کہ پلیز پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کی جائے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ